اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا چینل جو کہ ڈی اے ای کے سٹوڈنٹس اور کیمیکل انجینئرز کے لیے تیار کیا گیا ہے اس چینل میں موجود ہیں ایک ہزار سے زائد ویڈیوز اور مزید ویڈیوز کی تیاری جاری ہے اس چینل میں ڈی اے ای کی تمام ٹکنالوجیز کی فسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی میتھیمیٹکس کے تمام سوالوں کی ویڈیوز موجود ہیں اور یقیناً آپ کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ ڈی اے کیمیکل فسٹ یئر سیکنڈ یئر اور تھرڈ یئر کے وہ سبجیکٹس جو کہ کیمیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں ان کی بھی ویڈیوز اس چینل میں آپ کو ملیں گی اور اس کے علاوہ انٹرویو کے کوششن آنسرز اور پاسٹ پیپر کی ویڈیوز بھی اس کے اندر موجود ہیں اور تمام لیکچرز کی تیاری ٹیوٹا کے کورس کے مطابق کی گئی ہے اور آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈی اے فسٹ یئر کی میتھیمیٹکس ایکسرسائز سکس پانٹ تری ہے کوششن نمبر تھری کو سالو کریں گے اور ہمارے سوال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سائن ہے وہ فور ٹائمز ہے اور یہ سوال جو ہے سکسٹین اور نائٹین میں آ بھی چکا ہے تو اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ بھی ہے تو ہم اپنے اس فور ٹائمز سائن کو کیوں نہ دو دو کے پارس بنا لیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو سائن تھری تھیٹا پلس سائن فائیو تھیٹا ہے ہم ان کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور سائن سیون تھیٹا پلس سائن نائن تھیٹا کا دوسرا گروپ بنا لیتے ہیں تو دونوں میں آپ دیکھیں کہ دونوں ٹرگنومیٹرک فنکشن ہیں اور دونوں کے درمیان سم ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ہم سم والے فارمولاس کے پاس جائیں گے اور اپنی اس دونوں سٹیٹمنٹس کو ان سے میچ کریں گے جو کہ سیم ہی ہیں تو ایک ہی فارمولا یوز ہوگا دونوں کے ساتھ تو بہرحال ہم نے فارمولا وہاں پہ جا کے دیکھا تو سائن اے پلس سائن بی ہمیں وہاں پہ ملا تو یہاں پہ بھی دونوں سائن ہیں یہاں پہ بھی دونوں سائن ہیں تو اس کو ہم نے اب یہاں پہ یوز کرنا ہے افکورس اگلا بھی سیم ہے تو درمیان میں میں نے پلس لکھا تو اگلا بھی یہی فارمولا استعمال ہوگا تو اب کیونکہ یہ فارمولاس ہمیں مل چکے ہیں تو کیوں نہ ان کی جو رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے ان کو پروسس کیا جائے تو پروسس کیسے کرنا ہے باقی تو ہم نے ایز ایٹ اس رکھنا ہے ہم نے کسی چیز کو نہیں چھڑنا جسٹ اے اور بی کی جگہ پہ ہم نے ان کے انگلز کو فیڈ کروانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پہلا جو ہم نے حصہ لکھیا تھا دو انگلز کا وہ الگ ہے اور دوسروں کا دو کا الگ ہے تو دونوں کے لئے الگ الگ فارمولاز ہم نے لگائے تو ہم نے جسٹ یہاں پہ کرنا کیا ہے اے اور بی کی جو یعنی کہ جو انگلز ہیں ان کو ایک دفعہ پلاس ایک دفعہ نیگٹیف پھر ایک دفعہ پلاس اور ایک دفعہ نیگٹیف کر کے سمپلیفائے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سمپلیفائے کچھ ہو چکے ہیں اور مزید یہاں پہ جو سمپلیفیکیشن ہوگی وہ ٹو سائن پھر جو نیچے والا ٹو ہے وہ ایٹ کے ساتھ کینسل ہو کہ فور تھیٹا اور اس طرح پھر نیگٹیف تھیٹا اور سیکنڈ پارٹ میں ٹو سائن ایٹ تھیٹا کاؤز نیگٹیف تھیٹا پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جب کاؤز اور بریکٹ کی اندر انگل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کا نیگٹیف آ جائے تو وہ اگلے سٹیپ میں ختم ہو جاتا ہے اور بہرحال ہم اس کو مزید اگر سمپلیفائی کریں تو یہاں سے ہم ٹو کاؤز اور نیگٹیف تھیٹا کاؤن لے سکتے ہیں تو کاؤن ہم نے لے لینا ہے اور اس سے اگلے سٹیپ میں یہ کام ہوگا کہ جو تھیٹا کے ساتھ نیگٹیف ہے وہ کینسل ہو جائے گا یعنی وہ ختم ہو جاتا ہے اگر سائن ہوتا تو پھر نہ ہوتا لیکن کاؤز ہے تو پھر ہو گیا تو اب ہمارے پاس جب ہم نے کاؤن لیا اس کو تو ہمارے پاس ایک اور ہمیں فارمولہ مل گیا سائن فور تھیٹا پلس سائن ایٹ تھیٹا تو یہ دونوں جو ہیں وہ دوبارہ وہی سیچوئیشن بنا رہے ہیں جو کہ ہمارے سوال میں تھی یعنی دو سائن ہم نے جو ہیں ان کے جوڑے بنا کے وہاں پہ فارمولہ لگایا تھا تو اب پھر وہی سیچوئیشن بن گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر وہی فارمولہ اٹھا کے یہاں پہ لگائیں گے اور یہ فارمولہ جب ہم یہاں پہ یوز کریں گے تو جسٹ ہم نے کیا کرنا ہے اے اور بی کی جگہ پہ انگلز فیڈ کروانے ہیں اور ان کو سمپلیفائی کرنا ہے تو سمپلیفیکیشن کے بعد آپ لاسٹ والے پورشن میں دیکھ رہے ہیں کہ کاؤز اور پھر نیگٹیو یہاں پہ افکورس ٹو تھیٹا بنے گا تو یہ نیگٹیو اس کاؤز کی وجہ سے ختم ہو جائے گا اور ہمیں جو ہے وہ تمام کا تمام آنسر جو ہے وہ پلس میں ملے گا تو اس نیگٹیو کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ کاؤز آ رہا ہے یا سائن آ رہا ہے کاؤز آنے کی صورت میں ختم اور سائن آنے کی صورت میں یہ باہر نکلے گا تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے باقی یہاں پہ آپ نے یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ جو فارمولہز ہیں سوال میں ایک سے زیادہ دفعہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں یعنی دوبارہ بھی ایسی سیچویشن بن سکتی ہے کہ ہمیں یہ فارمولہ پھر سے استعمال کرنا پڑے صرف آپ نے یہ مائنڈ میں نہیں رکھنا کہ صرف جو ہمارا سوال ہے بس وہیں پہ فارمولہز استعمال کرنے ہیں ہمارے پاس درمیان میں بھی ایسی سیچویشن بن سکتی ہے کہ دوبارہ ان فارمولہز کا استعمال کیا جائے تو ہم نے کرنا ہے تو فارمولہ کا یوز کرنا مشکل نہیں ہے جسٹ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے مشکل نہیں ہے